جینٹل وارٹس لنگ پر دانے ہونا یہ اس پرکار کے دانے جو آپ اس پچھر میں دیکھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی دکت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سیکسولی ٹرانسپیٹرڈیز ہے یعنی کہ یہ سیکس ایک دوسرے اکلہ پر اس میں جو سب سے بڑی دھیان دینے والی بات ہے کہ اگر یہ وارٹس ہیں جینٹل وارٹس یہ ایک انفیکشن ہے وائرل انفیکشن سیکسولی ٹرانسپیٹرڈیز ہے اور وائرس کا نام ہوتا ہے رومن پیپیلوما وائرس ایش پیوی ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کو سیکس کے طرح لگتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اکمال لیجئے اورل سیکس کر رہے ہو تو یہ موہ میں بھی لگ جائے گا موہ میں بھی ایسے آپ کو یہ اس طریقے کے جو زکم ہے لیجن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب کوئی گے ہے وہ مل دوار کے طرح اگر سیکس کرتے ہیں اور ایک پارٹنر کو بھی ہے تو یہ مل دوار میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہاں بھی ٹرانسپیٹ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے میل پارٹنر کو آیا تو یہ فیمیل پارٹنر کی ویجائنہ میں ہو جائیں گے اب فیمیل پارٹنر کو اگر یہ ہو گئے اور وہ پرگننٹ ہے تو یہ پھر بچے میں بھی آ جائے گا ہے پہلے تو پرگننسی میں بھی دکھت آ سکتی ہے کہ جو ویجائنہ کی فعال ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی تو دورینڈ ڈیلیوری وہاں بھی بھی پرولم آئے گی یا پھر اگر ایسا ہوا بھی کہ ڈیلیوری ہو بھی گئی تو یہ بچے کو بھی لگ سکتی ہے بیماری تو یہ ایک سیئس پرولم ہے اور اس کا جو بچاو ہے وہ آلٹی میٹلی ہے یا تو آپ ویکسینیشن لیں اگر آپ ایسے بہت زیادہ آپ کا سیکسولی کانٹیکٹ رہتا ہے ملٹیپل پارٹنرز ہیں تو میری سلر ہے کہ آپ ہمیشہ کانڈوم کو یوز کریں اور اس کے لیے ویکسینیشن لگوالیں اس سے پھر آپ اس بیماری سے بچے رہیں گے آپ کے پارٹنر ہی بچے رہیں گے اور جو اگر آپ کی فیملی ہے تو ہونے والی بچے پی بھی اس کا باباو نہیں پڑے گا تو میری سلر ہے گی کہ اگر آپ کو ایسے دانیں دکھ رہے ہیں تو آپ کو ترنڈ ڈاکٹر سے مل کر اپنے سکن والے ڈاکٹر سے مل کر اس کا علاج کرانا چاہیے کچھ کریمز وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوکل پروسیزرز ہوتے ہیں جیسے کی اس کو کرنڈ سے ٹھنڈ سے لیکٹروڈ کے تھرو یا کچھ کیمیکل کے تھرو اس کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ آپ کے سکن کے ڈاکٹر اس کو اڈا سکتے ہیں اور کریمز سے بھی شروع میں انیچلی اگر آپ چاہیں تو کچھ ٹیوب وغیرہ کچھ کریمز وغیرہ لوکل آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو چھہ ساتھ مہینے یوز کرنا پڑے گی تو یہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ کو سوچ میں آگے ہوگا کہ ہومن پیپلوموائرز یا جنریٹل وارٹ جو اس سے بیماری ہوتی ہے یہ ایک انفیکشنز بیماری ہے سیکسولیٹ ٹرانسپرنٹ ڈیزیز ہے اور یہ ختمناک بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی دیکھوال نہ کی جائے اس کا علاج نہیں کی جائے تو یہ پینائل کینسر یعنی کی جو پینس کا کینسر ہوتا ہے وہ بھی کر سکتی ہے میں بول رہا ہوں کر سکتی ہے اب یہ نہیں کہ جس کوئی وارٹ ہے وہ گھبرا کے اب ٹینشن میں اب یہ سوچے کینسر ہی ہوگا ایسا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے یہ خود بخود بھی ٹیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں پر جو ویڈیو بنانے کا عدیش یہ ہے کہ یہ بیماری اگر ایک بار ہو گئی ہے تو اس کی پروپر کیئر کریں اور اپنے پارٹنر کو نہ لگائیں نہ لگائیں کیسے کہ آپ کونڈوم وغیرہ کا یوز کریں اور اپنے پارٹنر کو ویکسینیشن دلوا دیں سو دیٹ اس کو یہ بیماری نہ لگے اور یہ اس طریقے سے بیماری ایک سے دوسرے کو نہ لگے جائے ہیں